السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز صلی اللہ ہمارے لیکچر کا آج موضوع ہے اسلام میں نظام حکومت یہ سوال بسیکلی تو اس لیے آج کے دور میں اٹھایا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں دنیا کے اندر جو طرز حکومت ہیں وہ ایک بادشاہت کا نظام ہے جیسے آج کے دور میں ہمارے ہیں عرب ممالک میں وہ رائج ہے دوسرا نظام صدارت کا کہہ لیں آپ جیسے کہ امریکہ میں ہے یا واقعی جگہوں پر بھی ہے اسی طرح جو تیسرا نظام ہے وہ ہے جمہوریت اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا کونسا نظام ہے ان میں سے تو ہم اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے در جس صورتحال یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس رول موڈل کے طور پر زمانہ ہے خلفہ راشدین کا تو خلفہ راشدین کی جو عملی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے لیلت فرما گئے تو اس کے بعد مسلمانوں نے چاہا کہ اب اپنا ایک امیر خلیفہ بادشاہ سربراہ مملکت مقرر کریں تو ان کے سامنے جو صورتحال آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے انسار نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا اور مہاجرین نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ انسار نے اسقیفہ بنی سعدہ اسقیفہ بنی سعدہ ایک آپ یوں کہنے کے گھر تھا وہاں پہ سارے لوگ اگر ٹھے ہوگئے انسار اور انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ حضرت بکر اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہما کو ساتھ لے کر وہاں پہ تشریف لے گئے تو انسار سے جب گفتگو کی تو انسار نے کہا کہ ایک بادشاہ ہم میں سے ہوگا امیر اور ایک تمہارے میں سے ہوگا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ امیر تو ہم میں سے ہوگا البتہ تم ہمارے وزیر بننے کی حیثیت سے رہ سکتے ہو تو جب انہوں نے یہ سننا تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کمبل اڑے بیٹھے ہیں پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کی سرائی کی تائید کی کہ خلیفہ تو محاضرین میں سے ہوگا تو فیدرتی بات تھی کہ وہ لوگ ذہنی دور پر تیار تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا اور ان کے معین میں یہ تھا کہ ہم نے آف صلی اللہ عنہ کو اور صحابہ کو یہاں پہ بناہ دی یہاں پہ وہ آئے آکے ہم نے اسلام کو تفویت بخشی تو یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے اس لئے خلافت ہم میں ہونی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نئی خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے کیونکہ عرب جو ہیں وہ قریش ہی کو سردار مانتے ہیں تو اس لئے خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ حرب جو ہیں وہ قریش کے علاوہ کسی اور کو حاکم تسلیم بھی نہیں کریں گے جس کے ویسے مسائل پیدا ہو جائیں گے حضرت عمر نے دیکھا کہ جب آوازیں ذرا بلند ہونے لگی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں جو حضرت عمر نے بیعت کی تو باقی صحابہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی آلیک روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جو ارشاد فرمائے اس بیعت سے پہلے انصار سے کہ میں یہ دو آدمی لے آیا ہوں ایک حضرت عمر اور تم ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ہماری نمازوں کا امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنا کر گئے تھے اس لیے خلافت کا بھی ہم آپ کو زیادہ مرتحق سمجھتے ہیں اس میں زمن میں ایک بات درست کر لوں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری اسلامی ہسٹری میں خلافت کا فیصلہ امامت کی بنیاد پر ہوا ہے یعنی گوئے کہ صحابہ کے ہاں امامت نماز امام بننا وہ زیادہ اہم مسئلہ تھا نسبتاً خلافت کے لیکن ذرا ہم آج اپنے معاشرے میں اس پر غور و فکر کریں تو بڑی افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو امام کی حیثیت ہے صحیح جی وہ ہم سب کو معلوم ہے خیل پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیعت ہو گیا اس کے بعد وہ پھر آئے اور پھر مسئلہ میں جب آئے تو پھر باقی لوگوں نے بھی حضرت عمر وقت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے اس میں دونوں قسم کی روایات موجود ہیں جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھوراں بیعت کر لی لیکن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایات موجود ہیں لیکن ایک بات متفقہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے حیث پر کیا کر لی بیعت کر لی اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہے حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عزیز عثمان یہ سارے صحابہ جو ہے مسلسل حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے اس کے بعد جب حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کافی زیادہ علیل ہو گئے تو انہوں نے اپنے جانشینی کی فکر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بات خلیفہ مقرر کرنا ہوں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام تجویز کیا جب آپ نے اپنا اس تجویز کردہ نام اقابر صحابہ کے سامنے پیش کیا تو سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہترین آدمی ہیں لیکن سخت مزاج ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے ان جیسا ہم میں سے کوئی نہیں یہ حضرت عثمان نے کہا ان کے علاوہ حضرت سعید بن زید حضرت عثمان بن خزیر اشحلی اور متدس صحابہ عمر کے حق میں رائے دی البتہ حضرت طلحہ بن عبداللہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کی موجودگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا حال کرتے ہیں خلیفہ ہو گئے تو اللہ جانے وہ کیا سلوک کریں گے اگر آپ نے ایسے سخت مزاج آدمی کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا تو قرر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے مقصد یہ تھا کہ مزاجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہیں جس کی وجہ سے آپ انہیں خلیفہ بنا رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے دو بہت مشکلات بیدا کرنی تھیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو یہ سختی خود بخود جاتی رہے گی مورخی نے لکھا ہے کہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو بصیرت ہے کیونکہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اتقو فراست المؤمن فینہو ینظرو بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے تو مورخی نے لکھا ہے کہ جب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو جملہ تھا اس کا ہم نے عملی مشاہدہ وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں دیکھا کہ جو ہی ان پر خلافت کا بوجھ پڑا تو ان کے مزار میں بہت بڑے درجے کی تبدیلی آگئے اس کے بعد پھر حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ حضرت یہ بات کہی کہ آپ ایسے آدمی کو خلیفہ بنائیں گے تو پھر بات بڑا مسئلہ بنائیں گے حضرت تلحانے تو آپ کیا جواب دیں گا اللہ کو تو آپ نے فرمایا کہ استخلافتو خیر خلقوکا کہ میں اللہ کو کہوں گا کہ اے اللہ میں ایسے آدمی کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں جو تیری مخلوق میں سے سب سے بہتر تھا اس کے بعد آپ نے حضرت دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اہد نامہ یعنی وہ خلافت لکھوانا شروع کی اس دوران آپ پرکشی داری ہوگی لیکن کیونکہ پہلے ساری گفتگو ہو چکی تھی تو عثمان نے اس کو لکھ دیا کہ انہی استخلافتو علیکم بعد عمر بن الخطاب کہ میں اپنے بعد عمر بن الخطاب کو خلیفہ بناتا ہوں لیکن یہ لکھوانے سے پہلے آپ پر غشی داری ہوگی موریخین کہتے ہیں کہ جب غشی داری ہوگی جب آپ دوبارہ ہوش میں آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیا لکھ ہے جب انہیں بتایا کہ میں نے یہ بات لکھ دی ہے تو آپ نے فوراں جب سنا تو بے سخت اب بکار اٹھے اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے میرے دل کی بات لکھ دی ہے اس کے بعد حضور بکر اپنے والے خانے پر ٹڑ کر لوگوں سے اکرمائے کہ جس شخص کو میں نے خلیفہ بنایا ہے تم اس سے راضی ہو اللہی غسم میں نے رائے قائم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اپنے کسی رشتدار کو نہیں بنایا بلکہ عمر بن الخطاب کو بنایا ہے لہٰذا تم لوگ اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اب دیکھیں یہ ہمارے اسلامی ہسٹری کے دوسرے بڑے خلیفہ ہیں پہلے خلیفہ میں تو ایک کینی لیٹ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے ہیں سقیفہ بن سعدہ میں بقیدہ بحث مباسا ہوا ہے دو آراء تھی کہ ایک انصار کی تھی ایک مہاجرین کی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریق انتخاب میں بلکل یہ گفتگو ہی نہیں ہوئی بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام زد کر دیا یہ بالکل دوسرے مختلف سٹائل تھا سیئے جی اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی نام زدگی پر حضرت عمر سے کہا کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے لیکن حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا فرمایا لیکن خلافت کو آپ کی ضرورت ہے کمال جملہ کہ آپ کو واقعی خلافت کی ضرورت نہیں ہے لیکن خلافت کو آپ کی ضرورت ہے یعنی آپ اگر خلیفہ بنیں گے تو اس سے خلافت کے ادارے کو فائدہ ملے گا واللہ فرمایا اللہ قسم میں نے آپ کو خلافت نہیں دی بلکہ خلافت کو عمر دیا ہے یعنی آپ کو خلافت کے زینت نہیں ملے گی بلکہ ادارہ خلافت کو زینت ملے گی اس کے بعد حضرت عبا کا صدیق رضی اللہ عنہ پھر اس کو رکھا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کا نام شامل ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شدید زخمی ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بات اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گیا اور آپ کو لوگوں نے کہا کہ اب آپ خلیفہ بنائیں آپ نے فرمایا میں بہت عرصے سے اس پر غور و فکر کر رہا ہوں کہ میں کس کو اپنے بعد خلیفہ بناوں اور پھر فرمایا کہ لیمن استخلافہ کہ میں کس شخص کو خلیفہ بنائیں لوکان ابو عبیدہ بن جراح فرمایا کہ اگر میرے بعد ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو استخلافتو ہو میں اس کو خلیفہ بناتا فَإِنْسَأَلَنِي رَبِّ اگر مجھ سے میرے رب سوال کرتا کہ تُو نے ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ کیوں بنایا ہے قول تو تو میں کہتا کہ سمیع تُو نبی جو کا کہ اللہ میں نے اے اللہ میں نے تیرے نبی سے سنا ہے یہ قول وہ کہتے تھے وَإِنَّهُ أَمِينٌ حَاظِهِ الْأُمَّةِ کہ وہ اس امت کا سب سے زیادہ امین شخص تھا میں اس لئے اس کو خلیفہ بنا کر آئے وَلُوْ قَانَ سَالِمًا اگر سالم ہوتے مولا ابی حزیفہ حیّن اگر سالم مولا ابی حزیفہ زندہ ہوتے تو تب بھی میں اس کو خلیفہ بناتا فَإِنْسَأَلَنِي رَبِّ اگر مجھ سے میرے رب سوال کرتا قول تو میں کہتا سمعت نبیوں کا کہ میں نے بے شخص سنا ہے تیرے نبی سے اَنَّا سَالِمًا شَدِيدٍ حُبًّا لِلَّهِ کہ سالم جو ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے میں نے اس لئے سالم کو خلیفہ بنایا تو خیر حزیف عمر اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوگی کہ کوئی لگا بندہ طریقہ نہیں ہے ورنہ اگر یہ ہوتا کہ حزیف عمر دیکھیں نا حزیف عمر خود فرمارے نامزدگی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ عبیدہ بن جرہ زندہ ہوتے تو میں نامزد کر دیتا اگر سالم زندہ ہوتے تو میں نامزد کر دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لگا بندہ طریقہ اسلام میں مقرر نہیں تھا لیکن اب آپ نے جو تیسرے خلیفے کی انتخاب کی بات کی تو بالکل ایک نئی بات کی کسی نے آپ کو کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بنا دیں فرمایا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں جذبات کو غاب نہیں رکھ سکا یعنی حیز کی دنوں میں بیوی کو طلاق دیتی یعنی آپ مدبرانہ کیفیت چک کریں صحیح کہ میں نے جس کو خلیفہ بنانا ہے اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے اس کا مطلب ان کے مزار میں کچھ تھوڑی سی جذباتیت ہے صحیح اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبشرہ میں سے چھے حضرات حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد المبی وقاس اور حضرت عبد الرحمن بن عقوف پر مشتبت ایک انتخابی قومیٹی مقرر کر دی جو اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر دے سید کمال چھے رکنی کو میٹی بنا دی کہتے ہو تم چھے لوگ آپس میں میٹنگ کر کے کسی ایک کو اپنا خلیفہ مقرر کر دو اچھا اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب دنیا سے رہلت فرما گئے تو اب سوال جئے تھا کہ خلیفہ کیسے اب چھے رکنی کو میٹی کیسے مقرر کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت جب ان کے دفن سے فراغت ہو تو یہ چھے آدمی جن کے نام حضرت عمر نے لیے تھے ایک جگہ کٹے ہوئے عبدالرحمن عمر بن عوف نے کہا کہ ایسا کروا تو کہ تم چھے آدمی تین آدمیوں کو اپنا مختار کر دو زبین نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو اختیار دے دیا حضرت عمر نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان کو اختیار دے دیا حضرت سعبد نے کہا کہ میں نے عبدالرحمن بن عوف کو اختیار دی دیا گوئے چھے امید guaranteed عاروں میں سے تین باقی رہ گیا حضرت عبدالرحمن ابن عوف حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے کہا کہ علی اور عثمان تم دونوں میں سے کون اس امجانی خلافہ سے دسبردار ہوتا ہے جو شد دسبردار ہو جائے گا ہم انتخاب امیر کا فیصلہ اسی کے سپورٹ اس لئے اللہ اور اسلام کا واسطہ ہوگا جس کو بہتر سمجھتے اس کو خلیفہ مقرر کر دیں یہ سنتے ہیں عثمان حضرت علی خاموش ہوگئے حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے کہا کیا آپ دونوں مجھے مختار بناتے ہیں مجھے اختیار دیتے ہیں علی قسم میں اسے خلیفہ بنانے میں کوئی کوتہ ہی نہیں چھوڑوں گا جو افضل ہے چنانچہ ان دونوں نے انہیں اختیار دے دیا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا ان سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے اور پھر اس کے بعد میں حضرت علی کو بھی بلایا ان سے بھی کافی دیر باتیں کرتے رہے کافی ساری گفتگو کی حد تک روایات میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ میلوں میں گئے گھروں میں گئے جہاں پہ بچے پڑھ رہے تھے وہ ہاں پہ تشریف لے گئے گھروں میں جا کے عورتوں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے ان سے مشرع کیا ٹھیک ہے تھے مختلف جبوں پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے مشرع کیا اور مشرع کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بلائے اور فرمایا کہ آپ آگے ہاتھ کیجئے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو اب دیکھیں جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کا طریقہ انتخاب پہلے دو سے بھی مختلف رہا کہ پہلے میں کینیلیڈر سامنے ہے دوسرے میں یہ کیفیت نہیں ہے اور اس کے بعد اب تیسرے میں بقیدہ طور پر چھے امیدوار سامنے آگئے ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علیو المرتضی رضی اللہ عنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اندھوناک واقعہ اسلامی ہسٹری میں ظلم و ستم بربریت کی انتہا ہو گئی کہ خلیفہ وقت کو لوگوں نے شہید کر دیا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا جو شرپنس پسند اناثر تھے انہوں نے بہت زیادہ پرپوگنڈا کیا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم خلیفہ بنائیں اگر انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ نہیں بنائیں گے تو ہم نعوذ باللہ پھر مسلمانوں میں اور فساد برپا کریں گے تو انہوں نے پھر جو ہے اس مسلمانوں پر دباؤ ڈالا تو مسلمان اکیٹھے ہوگا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ عثمان شہید ہو گئے محمد حضرت علی کے ساتھ تھا چند صحابہ آپ کے پاس اور کہا کہ عثمان تو شہید ہو گئے امام کے بغیر لوگوں کے کوئی چارہ نہیں ہے ہم امارت کے لئے آپ سے زیادہ کسی کو مناسب آدمی نہیں سمجھتے مسابقت پھر اسلام کی وجہ سے کہ بالکل اپتدائی جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہوں میں سے ایک آپ ہیں اور دوسرا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبے رشتہ دار ہیں اس لئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے قریبے رشتہ دار بھی ہیں اور ابتداء میں اسلام لانے واروں میں سے ہیں مسلسل حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سے ہیں یعنی مزاج نبوت کو آپ سمجھتے ہیں اس لئے ہم آپ کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں تو انہوں نے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یہ ہمارے پاس بطور مسلمان جو خلفاء راشدین کا موڈل ہے وہ چار خلفاء ہیں اور چاروں کا طریقہ انتخاب ہمیں بالکل مختلف نظر آتا ہے حضور وقت کے مقالعے میں امیدوار ہیں حیست عمر کی نامزد کی ہے حضور عثمان کے اندر چھے رکنگ کمیٹی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بڑا حادث روما ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دی جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے کیا جو مروجہ جمہوری نظام ہے یہ اسلام کا این متبادل نظام ہے یا جو ڈکٹیٹر شپ ہے یا بادشاہات کا نظام ہے وہ اسلام کے زیادہ قریب نظام ہے یا جس کو آج کل ہمارے ہاں صدارتی نظام کہتے ہیں سیدی وہ اسلام کے زیادہ قریب نظام ہے تو یہ بہر بحث ہے لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اسلام نے کوئی لگا بننا نظام نہیں دیا یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ آپ اپنے ہاں جو نظام بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے حالات کو دیکھر اس کے مطابق فیصلہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ